بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی امید کرتے ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبدہ جو میری طرح چٹ پٹے اور چٹ پٹی چیزیں کھانا آپ سند کرتے ہیں یہ سپیشل ہون لوگوں کے لیے ریسپی ہے ٹی ٹائم سنیک ٹائم بھی آپ لوگوں کا دل کریں آپ نے اس ریسپی کو لازمی چاہیے کرنے میں آپ کو ایک ہی کٹنگ بھی کر کے دکھاؤں گی جو بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے دار قسم کی یہ ہماری ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے دیکھیں الحمدللہ کتنی مزے کی اور کتنی ہی لازیز ہماری یہ ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے تو آپ نے اس ریسپی کو لازمی چاہیے کرنے اور آپ ہمیں اس کا فیبیک لازمی دینے تو اب ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں ریڈ ٹکی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقہ ہے میں نے سوچے کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کیا جائیں تو اس کو چھیلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی سیمپل طریقے سے میچ کرنے کا طریقہ بھی شیئر کروں اور علو چھیلنے کا بھی آپ کو اس کی وجہ سے زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی یہ دیکھیں کتنی آسانی سے چھلکا ریمو ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ علو بھی ضائع نہیں ہوتا یہ اس کا فائدہ ہوگا اور اس کا ایک اور فائدہ ہوگا آپ کو قدو کش کرنا نہیں پڑے گا تب ہم سب کو اسی طرح کر لیں گے اب سب سے پہلے ہم نے اس میں پیاز چوب کی ہوئی تقریبا میڈیم سائز کی پیاز لی تھی تو آپ نے تقریبا ہاف اکپ اور ٹو ٹی بل سپون برکر ہم نے فریش پدینہ لیا جو کہ ہم نے اپنے گارڈن میں سے اتار کر اس میں ڈال لیا اور آپ نے صرف اس میں پدینہ ہی ڈال لیا اس میں دو عدد ہری مرچے لی تھی جس کو چوب کر لیا آپ چاہیں تو آپ اس میں فریش شرادنیا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں ہم نے زیادہ پدینہ کا فلیور لینا ہے تو اس لیے ہم نے صرف اس میں پدینہ ہی شامل کیا ہے فلیور بڑھانے کے لیے ہم نے اس میں کیبچ اس کا فلیور بھی بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو آپ نے اس میں ضرور ڈال لیے رفلی آپ نے اس کی کٹنگ کرکس میں ڈال لیا اب ہم اس میں سپائسی ڈال لیں گے 1 ٹی سپون یا 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی بل سپون چیلی فلیکس نمک حسب زائقہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے 1 ٹی سپون نمک لیے 1 ٹی سپون سے کم جو ہے 1 ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ لازمیچ پوڑر لیے 1 ٹی سپون بھنا اور کٹا ہوا زیرا یہ ہم نے اس میں ڈال دینا 1 ٹی سپون یہ اس سے بہت ہی مزے کا فلیور لگتا ہے مجھے زیادہ اچھا ہاتھ کی مدد سے اس کو میش کرنا لگتا ہے گلپس وغیرہ میرے پاس اللہ کا شکر ہے ہر چیز ہے لیکن مجھے خاص سے کام کرنے میں زیادہ مزا آتا ہے تو آپ بھی جس طرح آپ لوگوں کوچھا لگے ہاتھ کو ہم نے اچھے طریقے سے دو لیا تھا تو کوئی بھی کچھن میں کام کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں کو ہاتھ اچھے طریقے سے دو لینے چاہیں گے جب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو مکس کر لیا ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے ہم نے فریش بریڈ لیا ہے آپ کے پاس جو بھی بریڈ مجود ہو وہ آپ نے لے لینا ہے اس طرح سے ہم نے اس کے سب کی کٹنگ کر لینا ہے یہ بہت ہی زبدس بریڈ ٹکی کی رسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہیو ہم نے سب کی اسی طرح سے کٹنگ کر لینا ہے باقی آپ نے اس کو بھی نہیں پھینکنا بریڈ کرمز بنا لینا ہے اس طرح بھی جو بنا لینا ہے اسی طرح اپنے چوپر میں ڈال کر چوپر کیا اور آپ نے اس کو tecnologia کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے بھی بلک اپ کے سامنے اس کی alguns کریں گے بس آپ نے اسی طرح سے اس کی کٹنگ رہی ہے اور اس کو اس طرح کر کر رکھتے جانا ہے دیکھیں ہم نے اسے سب کی کٹنگ کر لیں دیکھیں دیکھنے میں مسئوہ لگ رہی ہے اور کھانے میں آپ سوچیں یہ کتنے ہی مزے کے ہوں گے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے مسالہ بنایا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر لگا لینا ہے اگر آپ اس کو اور مزے کا بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے پدینے ہرے دنیے اور ہری مرچ کی چٹنی بنا لینا ہے اور اس میں آپ نے تھوڑا سا لیمن ڈال لینا ہے کہ اس سے وہ اس کا کلر حراب نہیں ہوگا وہ دیکھنے میں اور جارہ مزے کی لگے گی تو اس طرح سے ہم نے سب کو جو ہے نا اس طرح سے لگا لینا ہے ایک سائٹ پر ہی ہم لگائیں گے اس طرح سے اور ہم نے اس کو جو ہے نا آپ رکھتے جائیں گے اور سب کو اسی طرح ہم نے کر لینا ہے اور پھر ہم سب کو رکھتے جائیں گے ہمتی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے مسالہ آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ ہی لگانا ہے جتنا آپ لوگوں کو پسند دو اسی حساب سے آپ نے اس کے اوپر مسالے کو لگا لینا ہے دیکھیں اس طرح سے ہمیں سب کو لگا لینا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا لگے گئی نہیں کہ آپ اس کو بریڈ کے اوپر لگا رہے ہیں ایسے ہی لگے گا جیسے کھالو کی تکی بنا رہے ہیں تو بس اب ہم سب کو اسی طرح تیار کر لیں گے ہم نے اس میں بیسن ڈال لینا ہے وہ آپ کی اپنی جتنی ضرورت ہو اسی حساب سے اپنے بیسن ڈال لینا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں نمک یعنی 1 فورتھ ٹی سپون ہم نے اس میں نمک شامل کر دی ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اب ہم اس میں 1 ٹیبر سپون یا 2 ٹیبر سپون جو ہے نا اس میں میدے کے ڈال دیں گے میدے کے بہت سارے راز ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میری ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت سارے ٹپ اور ٹرک بھی شیئر کرتی ہوں اور یہ 1 فورتھ ٹی سپون کے برابر ہم نے اس میں بیکنگ پوڈر ڈال دیا ہے یہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ میدے کی وجہ سے بہت کرسپی ہو جاتا ہے اور بیکنگ پوڈر کی وجہ سے بہت سارے بہتر ہو جاتی ہے اور بہت کرسپی ہوتی ہے اب ہم نے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ایک بار آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے اس ریسپی کو اور آپ نے ہمیں اس کا فیبیک لازمی دینا ہے کیونکہ اگر ہم آپ لوگوں کے لیے اتنی مزے مزے کی ریسپیز لے کر آتے ہیں ظاہر ہے اس میں کچھ راس ہوتا ہے تو ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں ہم نے اس کو اتنا تھک نہیں رکھنا ہے ہم نے اس کو پتلا کرنا ہے لیکن ابھی ہم اس کے اندر جو لمس بنیاں ان کو ہتم کر لیں گے اور اگر ہم ابھی اس میں پانی ڈال لیں گے نا تو پھر یہ جو لمس ہے یہ ہتم نہیں ہوں گے اور بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی پانی ہم ڈال دیں گے تو وہ لمس ہتم ہو جائیں گے نہیں وہ لمس نہیں ہتم ہوتے تو جب آپ اس کو بناتے ہیں اس کو آپ نے تھک رکھ گئی اس کے سارے لمس ہتم کیا کریں اور بعد میں آپ اس میں پانی چامل کیا کریں اب آپ اس میں پانی ڈال لینا ہے دیکھیں ہمارے زبدہ سے لمس ہتم ہو گئے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا بہت ہی زبدہ قسم کا بیٹر بن کے ریڈی ہو گیا اب ہم اپنانا اس کو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ادھر یہ ان کو بھی ریڈی کر لیے ہیں اور ادھر ہمارا گی بھی گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو ڈالتے جائیں گے اس طرح ہم نے اس کو ڈال دینا ہے اسی طرح سے ہم نے سب کو ریڈی کر لینا ہے اور آپ نے اس کو لوگ پر فرائی کرنے ہے آپ نے اس کو اگر ٹیز فرائی پر کیا تو وہ کرسپی بھی نہیں ہوں گے اور وہ اچنے مزے کے بھی نہیں لگیں گے تو آپ نے اس کو بلکل لوگ پر ہی فرائی کرنے تو اسی طرح ہم نے اس کو لوگ پر فرائی کرنے یہ دیکھیں آپ نے اس کو اسی طرح ہی فرائی کرتے جانے اور سب کو ہم نے اسی طرح بنا کر نکالتے جانے اب سب کو اسی طرح ریڈی کر لیں گے ہمارے کتنی زبت دس قسم کی برائی ٹکی تیار ہوئی Graduate یہ امید کرتی ہوں آج سے پہلے نہ آپ نے کبھی یہ ٹرائی کی ہوگی اور نہ آپ نے کبھی کھائی ہوگی امید کرتی ہوں آپ ایک اور آپ کا فی بیک لازمی دیں گ اتا ہے آپ کی سپورت میں آپ کی کی بہت ضرورت ہے سپورت کی اچوم سپورت اور says جو آئی چٹنی بھی لے سکتے ہیں اربحش کسی zadبھل lige سکتے ہیں بارش کے موسم میں آپ ریسپی کے لяжہ پھر ٹرقز پڑھل جاتی ہے تو آپ نمیتر ریسپی خاصتا ہوں بھی دینے آب ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کسی لیکس ووڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ